دہی مرکز سہت رائیونڈ میں ڈاکٹرز کی غفلت اور لاپروہی سے خاتون نے سڑک پر بچے کو جنم دے دیا آبدہ پروین کو زچگی کے لیے اسپتال لے کر آئے لیکن ڈاکٹرز نے باہر نکال دیا لوہیکین کا الزام اس حوالے سے مزید افصیلہ جانے گے بلال چودری سے جی بلال بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے ایک دبا پھر جو غفلت ہے دہی مراکز سہت رائیونڈ کی جانے سے کھل کر سامنے آگئی ہے اس سے پہلے بھی کئی مطبعہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جس میں رائیونڈ ہسپیڈل کا بھی ایک کیسز سامنے آ چکے ہیں جنا ہستال میں بھی آ چکے ہیں گنگا رام ہسپیڈل میں کئی کیسز آ چکے ہیں لیکن اس حوالے سے جب دلیوری کی خاتون ایمرجنسی میں جب بھی کسی ہسپیڈل میں جاتی ہیں یا دہی مراکز سہت میں جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ سے ٹریٹ جائے وہ نہیں کیا جاتا اور اس کو دکار کے باہر نکال دیا جاتا ہے آج بھی اسی طرح دہی مراکز سے گرائیونڈ میں ڈاکٹروں کی غفلت اولاق پروہی سے خاتونیں سڑک پر بچے کو جنم دے دیا رائیونڈ بابلیاں کا رہائشی اپنی بیوی کو زدکی کے لیے ہسپیٹل لے کے آیا تو دکٹر نے باہر نکال دیا آفدہ پٹین نامی خاتون تھی اس کو ہسٹال سے باہر لائے گا تو اس نے سڑک پہ ہی بچے کو جنم دے دیا اس موقع پہ سپائی کے ہسٹال کے جو سپائی کا حملہ تھا وہ اطلاع ملنے پر سڑک سے بچے کو اٹھا کے اندر لے کے گیا اس موقع پہ جو لوہیکین تھے بچے کے ان کی جنم سے الزام لگایا گیا کہ ہسٹال انسانیہ نے ہمارے ساتھ بلگو بھی کوپیٹ نہیں کیا اچھا بلال یہ بھی بتائیے گا اس سے قبل بھی ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن ایسے ڈاکٹرز کے خلاف کیوں کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی جو لوگو اس کا ایک سال میں چار سے پانچ جو کیسز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور جب بھی اس طرح کے کیسز بنتے ہیں تو ایک انکوائی کمیٹی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح بنا دی جاتی ہے تو وہ جو انکوائی کمیٹیاں بنتی ہیں وہ ہمیشہ جو اپنا جو پیٹی بھائی ہوتا ہے یا جو بھی اس میں ڈاکٹرز ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس میں پھر چھوٹا جو نسلے کا تبکی کا جو عملہ ہے پیرامیڈک کا یا دوسرا جو نرسل ہے ان کو ہمیشہ پسا دیا جاتا ہے لیکن اثر جو غفلت وہ جو کھل کے سامنے آتے ہیں کہ یہ جو دہیم راکت دستی ہے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ الیٹریٹ ہے ان کے پاس علم کی اگاہی کی کمی ہے لیکن جب وہ اسی بنا پہ جب ان کو لیبر پین ہوتی ہے تو اس پین کی صورت میں جب ہستال میں آتے ہیں تو اس وقت یہ امتحان ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے ہستال انسانیہ کی جانب سے کہ وہ اس وقت جو بہترین الاری مرضی کے سہولیات ہے وہ فراہم کر سکے لیکن اچھا بیلال یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹرز سے بات ہوئی ہے آپ کی ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے لیکن اس حوالے سے انزامیاں نے موقع فلا نہیں دیا لیکن اب کیونکہ یہ جو نیوز ہیں یہ لاہور نے اس پر چلیا کر اب اس سے ایکشن لیا جائے گا اور اس کے لیے انکوائیڈی کمیٹی بھی بنائی جائے گی لوائیکن کا جو الزام ہے جو ان کی طرف سے جو الزام لگایا گیا ہے کہ پہلے جب ہم منتے کرتے رہے کہ ہماری جو خاتون ہے اس کو لیور پین ہے شدید پین ہے اور اس کو جو ایڈمنٹ کیا جائے لیکن حسطال انسانیہ نے یہ کہا کہ ان کو یہاں پہ جو ان کی جو ڈیلیوری ہے وہ نورمل نہیں ہے یہ آپریشن ہوگا تو لہذا آپ اس کو کسی اور ہسپیٹر میں لے کے جائیں تو اسی خاتون نے تھوڑی دیر بعد سڑک پہ بچے کو نورمل ڈیلیوری دے دی تو یہ حال ہے ہمارے ہیلتھ دیپارمنٹ کا جو بڑے بڑے دعوے کیا جارہے تھے کہ ہیلتھ کے سسٹم میں بہتری آگئی ہیں اور غریب مریضوں کو علاہ موجود سے سولیات فارم کی جاری ہیں لیکن یہ وہ ہی غریب ہیں جو بچوں پہ نورمل ڈیلیوری کر رہی ہیں سڑکوں پہ اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں جو ہستالوں میں جاتے ہیں تو ان کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بچے نورمل ڈیلیوری سے پیدا نہیں ہوگا سیکشن کرانا پڑے گا لہذا آپ کسی اور ہسپیڈل میں جائیں وہاں پہ ان کو ریفر کا دیا جاتا ہے مقیدہ تو ریفر بھی نہیں کیا گیا یہ تو اور زیادہ کتا ہی ہے اگر ان کو لکھ کے نہیں دیا گیا کہ آپ یہاں سے جائیں ان کو صرف ورولی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے تو لہذا آپ اپنے بچے کو لے کے کسی اور ہسپیڈل میں چلے جائیں پھر اس وقت جو لوائکین سے مریض ان کی جان سے ہکار جائیں ٹھیک ہے نیا پاکستان تو بن گیا لیکن حالت وہی پرانے پاکستان جی تھی بہت شکیہ بلال چودری آپ کا